سب سے بڑی خبر اس وقت کی سامنے آ رہی ہے شفراج کیبینیٹ کی ایم بیٹھک اور بجلی دنوں میں راحت ملنے کی سمپاپنائیں ہیں اور کسانوں کو گریبوں کو اس دوران سبسیری مل سکتی ہے یعنی کی راحت ملنے کی سمپاپنائیں ہیں پھو راجس و سہیتہ سنچودھان ادھیادیش کو اس دوران منظوری مل سکتی ہے اور کئی اہم پرستاووں پر اس دوران بہت لگ سکتی ہے یعنی کی کئی ایسے بڑے خدم ہیں جو کہ اس کیبینیٹ کی بیٹھک کے بعد اس پر قدم اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن شفراج کیبینیٹ کی بہت خاص یہ بیٹھک اور بیٹھک کے بعد گریب منتری نروطم مشرہ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے شفراج کیبینیٹ کی یہ بہت خاص بیٹھک ہوئی ہے مہتپور بیٹھک ہوئی ہے اور بیٹھک کے بعد گریب منتری نروطم مشرہ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے شیوراج کیابینٹ کی بیٹھک کے بعد کیابینٹ منتری کی طرف سے جب بیان دیا گیا تو کیا اس میں بڑے نرنے لیے گئے ہیں کیا اس میں بڑے خدم اٹھائے گئے ہیں اس سبھی چیزوں کے بارے میں بتائے بھی گیا لیکن بیٹھک کے بعد گرہ منتری نرطم مشرا کی طرف سے اس پر بیان دیا گیا ہے اور بہت سارے امیدیں اس کیابینٹ کی بیٹھک کے ذریعے لگائی جا رہی تھیں بیٹھک کے بعد گرہ منتری نرطم مشرا کی طرف سے اس پر بیان دیا گیا ہے تو بردھان منتری آواز کے تحت آواز دیے جائیں گے تاکہ جو ضرورت منت لوگ ہیں ان کو بھی جو چھت ہے اس کا سپنا انہوں نے دیکھا تھا وہ ساکار ہو سکے تو بیٹھا کے بعد گرہ منتری نرطم مشرا کی طرف سے اس پر بیان دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ضرورت منت لوگ کو بیر پہت پون طریقے سے ان کو سو بدھائیں بل سکیں یہ سنشت کرنے کے لیے اس طوران کوشش کی گئے ہیں لیکن اس میں کوئی اور بھی اس میں قدم اٹھانے کی کوشش بھی ہے اور کئی اس میں بڑے فیستے بھی لیے گئے ہیں کیا وہ بڑے فیستے ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن فیلحال آپ پردھان منتری آواز کے تحت جو خر ضرورت مندوں کو ملنے چاہیے وہ ان گھروں کو لے کر کے یہ بڑی سوگات ہے ان لوگوں کے لیے بڑی سوگات ہے تاکہ ان تک بھی سپنے کا ان کا جو خر ہے وہ ان تک پہنچ سکے تو پردھان منتری آواز یوچنا کے تحت آواز دیے جائیں گے اٹھائیس تاریخ کو ساڑھے سات لاکھ لوگوں کو یہ آواز ملنے کی سمبہ اپنائیں اور شیوراج کابنیٹ کی یہ بیٹھک ہوئی ہے تو بیٹھک کے بعد گرہ منتری اندر اتم مشرا کی طرف سے بیان دیا گیا ساتھی بتایا گیا کہ پردھان منتری آواز کے تحت آواز دیے جائیں گے شبہم ہمارے سمداتہ جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شبہم کیا بھی تک جانکاری کابنیٹ کی بیٹھک ختم اور اس کے بعد گرہ منتری کی طرف سے اس پر بیان بھی دیا گیا ہے بتایا گیا کئی چیزوں کے بارے میں کیا کی اپڈیٹ ہے دیکھیں بلکل آج شیوراج سرکار کی کیابنیٹ میٹنگ تھی اور اس کیابنیٹ میٹنگ میں کئی مہتوپورن فیصلے بھی لیے گئے ہیں اگر مکہ فیصلوں کی بات کریں چونکہ سب سے پہلے کیابنیٹ میٹنگ شروع ہوتے ہیں مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے جو آنگن واری میں بچے رہتے ہیں ان کو لے کر جو آج ہاتھ ہلا لے کر نکلنے والے ہیں مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان اس کے بارے میں وسترت جانکاری دی اور منتریوں سے بھی کہا کہ وہ بھی آگے اسے لے کر ضرور دھیان رکھے اب فیصلوں کے اگر بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے کہی جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے سب سے پہلے 28 تاریک کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پردھان منتری آواز دیے جائیں گے پردیش کی جنتہ کو اور اس کا ایک بڑا آکڑا ہے ساڑھے ساتھ لاکھ پردھان منتری آواز دیے جائیں گے دوسرا 28 تاریک کو ہی خود راشپتی بھی مدر پردیش آ رہے ہیں اور ایسے میں وہ سواست کیندروں کا شلنیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کو لے کر بھی مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے سبھی منتریوں سے کہا ہے اس کو لے کر بھی وہ تیاریاں کریں سرکار اپنے اس طر پر تیاریاں کر رہی ہے 29 تاریک کو راشپتی اجین بھی جائیں گے 31 تاریک کو پردھان منتری نریندر موڈی کا بھی ایک سمواد کاریکرم ہے جس میں وہ ہدگرائی مولک یوجناؤں کو لے کر سمواد کریں گے صبح 11 بجے پردھان منتری نریندر موڈی کا سموادن ہوگا اس سے پہلے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان بھی بات کریں گے 27 تاریک کو مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان گاؤں سے پاچھت کریں گے مونگ دال بیترن کا کیونکہ کیابنیٹ کے ذریعے کئی بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں ان بڑے قدموں کو لے کر بھی بات کریں گے لیکن گرہ منتری نریندر موڈی کیونکہ بیٹھا قدم ہوتی ہے اس کے طورت بات ان کا بھی بیان سامنے آتا ہے کیا کھائے سر آگے دکھاتے ہیں ایک بڑی مہتوہ کانکشی یوجنہ ہمارے لوگ سواست ور پروار کا لیان سواست ور پروار کی ہے اس سے یوجنہ کے انترگت ہمارے جو سمبرگ کا نرمان سواست ور پروار میں کر دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے جو سمبرگ بنائے چیکتسی سمبرگ وشیسگ سمبرگ لوگ سواست پرابندن سمبرگ اور اسپتال پرابندن سمبرگ یہاں میں باقی تو جیسے ہمارا جو کیڈر آیا ہے بی ایم او کے بعد میں ڈی 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 اے چو سی اے مہ چو یہ لگتکہ آدھکانز لوگ جانتے ہیں اور ہمارے اس جو سمبرگ کی سراہنہ کی در سرکار کے جو سواست ور پروار کی انہوں کے دوارہ بھی کی گئی اس میں ایک جو ہمارا اسپتال پرابندن کا کیڈر ہے وہ اب الگ کر دیا ہے ابھی تک اس میں قصہ کی رہتے تھے اب یہ کیڈر ملکل الگ سے آئے گا اور اس کو بھی کیڈر کو اوپر تک جانے کی اس میں سردہ رہے گی اور اس سے بہت بڑا پرورتن ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کے اوپر آکے کچدرہ باتروم لیٹرین چھوٹی چھوٹی دکتوں کا جو سامنا کرنا یہ سمبرز کے بعد میں یہ دکت ہمارے مندر پردیس کی ختم ہو جائے گی تو گرہ منتری کو آپ نے سنا لیکن اب ذرا واپس سے آپ آرے سبادتا شبھم لگاتار مرسات بنے ہوئے کیونکہ گرہ منتری کی بیان کو بھی ہم نے سنایا کئی چیزوں کو انہوں نے ساپ کیا لیکن پردھان منتری آواز سے لیکن کئی ایسے بڑے کارکرم ہیں جو کہ اس کیبنیٹ کے ذریعے سپشت ہو پائے ہیں جن کے بارے میں جانکاری دے رہے تھا ٹھیک ہے بلکل یہ تو وہ کارکرم تھے جو آنے والے چار پانچ دنوں میں ہونے والے ہیں یعنی کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک کارکرم ہونے والا ہے جو کہ پردھان منتری ہیدگرائی مولک یوجناؤں کو لیکن ہے جس میں پی ایم سموات کریں گے صوبہ گیارہ بجے کارکرم ہوگا راشپتی بھی آ رہے ہیں سواست سے جری ہوئی چیزوں کو لیکن وہ اس کا سلنیاست کرنے والے ہیں پردھان منتری آواز کو لیکن بھی ایک بڑا کارکرم مدھے پردیش میں ہونے والا ہے اب اگر فیصلوں کی بات کی جائے تو جو صبح سے ہی ہم چرچہ کر رہے تھے کابینٹ میں جو پرستاؤ لائے جا سکتے ہیں نیوز سٹیٹ سب سے پہلے اس قبر کو بتا رہا تھا ڈاکٹرز کی جو کیڈر ہیں جس میں ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ پرابندن کا کام زیادہ دیکھتے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یعنی کہ اگر واترو میں بھی کوئی کام ہونا ہے تو اس کا پرابندن بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ایسے میں کئی بار وہ علاج کرنی کی وجہ جائیں اس طرح کے پرابندن میں جڑ جاتے ہیں تو اس کو لے کر کڑر ڈیوائٹ کیے گئے ہیں گری منتری کو ابھی ہم سونی رہے تھے اسی کے بارے میں وہ جانکاری دے رہے تھے کہ آپ ڈاکٹرز کو اس طرح کے پرابندن کو نہیں دیکھنا ہوگا یعنی کہ بہت چھوٹے اس طرح پر پرابندن کو نہیں دیکھنا ہوگا یہ بھی ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ سرکار کی اور سے لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سچائی پر یوجنا کو لے کر بھی جو کام رکا ہوا تھا اس کو لے کر بھی منظوری دی گئی ہے جس میں تقریباً دو سو پچیس گاؤں کو فائدہ ہوگا اجین کے اس کون ٹیمپل کی بات کریں تو اس کو لے کر بھی ماملہ تھوڑا سا ویوادوں میں چل رہا تھا اور اب دوہزار چار پانچ کے نیم کے انوسار ہی اس کا جو ہے وہ کام ہوگا یہ سارے کے سارے فیصلے آج کیمنٹ میٹنگ میں لیے گئے ہیں سب سے شروعات میں مکھیا منتری شیوڑا سنگھ چوہان کا سمبودن ہوا اور انہوں نے اپنا جو آج آنگن واری میں جو بچے رہتے ہیں جو ہاتھ دھیلا لے کر نکلنے والے ہیں مکھیا منتری شیوڑا سنگھ چوہان کھلو نے ایک اطرہ کریں گے اس کو لے کر سب سے پہلے انہوں نے اپنی بات رکھی لیکن شباب اس میں سب سے مہت پوچی کیونکہ جیسے کہ آپ گرہ منتری کی دورہ بھی بتایا گیا کہ سب سے بڑا جو چلنج ہے وہ سواستے شیطر میں ڈاکٹرز کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پروشانیاں ان کے سامنے بنی رہتی ہیں اس لئے جو مریضوں کی دیکھ پھال ہے جو ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے رہا جاتا ہے یا کئی بار اس میں تھوڑی سی کمیاں نظر آتی ہیں تو اس کے لیے الگ سے مریجمنٹ تیہ کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے گئے ہیں یہ اپنے آپ پہ بڑے صدہار کی طور پر ہے سواستے کی شیطر میں خاص کر کے مدیر پردیش میں بلکو ٹھیک ہے آپ نے دیکھی ایک بڑا فیصلہ ہے اور صبح سے جب ہم اس پر چرچہ کر رہے تھے کیونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو کی ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ بڑے اس طرح پر جو عدیکاری ہوتے ہیں اگر انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پربندن میں لگا دیا جائے تو یہ کہیں نے کہیں صحیح نہیں ہوتا ہے ان کا کام علاج کرنا بہتر علاج دینا اور اسی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے آخر کار یہ فیصلہ لیا کہ اس کیڈر سے ان ڈاکٹرز کو جو کی پربندن کا خاص طور پر کام دیکھتے ہیں اسے ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ پردھان منتری آواز کے تحت بھی آواز دیے جائیں گے کئی ایسے بڑے قدم ہیں جو کی اٹھائے گئے ہیں بہت شکریہ شبہ میں اس پر جانکاری دینے کے لیے لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں رہا ہے